موسیقی مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ اززوجل ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مومین کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اور ایک اور مقام پر پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہیں جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہو تو مدنی چینل کی ناظرین آپ بھی یہاں پر موجود اسلامی بھائی حاضرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رسائل الہی اززوجل کے حصول کے لیے انشاءاللہ اززوجل اول تاخر سلسلے میں شامل لہوں گا مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا جو کچھ بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا جب جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جلہ جلالہو کہوں گا اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا میں بھی اپنے لئے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منعا کروں گا اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا اس حدیث پاک پر انشاءاللہ زوجل عمل کروں گا یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے اس پر بھی انشاءاللہ زوجل عمل کرنے کی کوشش کروں گا پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لئے دعائیں خیر کروں گا انہیں تسلی دوں گا ان کی دل جوئی کے نیت سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ زوجل بیان کرنے کی کوشش کروں گا بند پڑا تو اس سلسل کے آخر میں انشاءاللہ زوجل کوئی مدنی بہار بھی سناوں گا انشاءاللہ دورانے سلسلہ حد تل امکان نگاہی نیچی رکھنے کی بھی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت اتا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھیں میٹھیں اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کے طرف چلتے ہیں یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائیں ہوں گے روحانی لا جاننے کے لیے استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے تو بڑھتے ہیں اب ہم آپ کے کالز کے طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی لا جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں کس چیز کے بارے میں استخداریں کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شہدارہ عرفان ہے میں دبائی سے بول رہا ہوں مجھے حسنی کیا ہے پہلے یہ سرک سوک ہوگی وہ خارش ہوتی ہے پورے جسم میں مجھے تو زیادہ دن ہوتی ہی رہتی ہے اس کا رہنے لاجب بتا دیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرز شفاعتہ فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے عرفان بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا بہت پیارا روحانی علاج ہے اور گھریلو علاج میں بہت پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی عرفان بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں آپ کے لئے بھی بہت پیارا روحانی علاج ہے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لئے جو بھی یہ روحانی علاج بتائے جائے تو تحریر فرمالی جئے گا انشاءاللہ اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ بیماری یہ خارش کا مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ مسجد قول چلا دیجئے مسجد بھائی یہ ہے وہ اللہ کا نام ہے نسرین نسرین بیپی اور والد کا نام ہے محمد امین میں دروں محنم مسکل سے بات کر رہا ہوں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے شیطان وہ تنگ کرتا ہے مجھے اور سر میں درد رہتا ہے نماز میں وصف سے آتے ہیں شیطان تنگ کرتا ہے سر میں بھی درد رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے شیطان کے شرط سے ہم سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں مسجد قول چلا دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جوک شباز رہتا ملطان میں تو میری سسٹر رہے وہ شادی میوری یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ کوئی رشتہ آتا ہے ہاں میں پھٹیوں گھر بھی گئے ہیں ادھر میں تو کوئی رشتہ یا سال دیڑ سال سے اوپر میں رکھتے ہیں تو یہاں بھی گیا نا پورے رشتہ دوروں میں بٹھائی ہوئے ہیں رسہ پر بانڈ بھی اتبیر بھی رشتہ نہیں ہوئے سال سال دوروں آپ کوئی ایسے ہی بتائیں کہ میری بینٹ رشتہ بھی ہوئی ہے اللہ خیر فرمائے اللہ تبارک و تعالی دور ہونے کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں مزید کولز چلا دی چاہیے مجھے پوچھنا تھا کہ میرا ماں باپ مجھ سے خفا رہتے ہیں مجھ سے پیار سے بولتے نہیں ہے یاد بھی نہیں کرتے ہیں روحانی علاج تھا کہ میرا ماں باپ مجھ سے کیوں نفرات کرتے ہیں مجھے ان کی دولت نہیں چاہیے کمزہ ان کی محبت وہ مجھے میمیل پاریز ہے اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے نام تو آپ نے بتایا نہیں آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ ماں باپ خفا رہتے ہیں شاید ہم خود اپنے آپ پر غور کر لیں کہ میری کونسی ایسی غلطی ہے میری کونسی ایسی بات ہے جس سے میرے والدین کا دل دکھتا ہے یاد رکھئے آپ بھی اور ہمارے مدرین چینل کے ناظرین بھی کہ والدین کو نراز کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے والدین کی خوب خدمت کرنا چاہیے اور خوب عدب و احترام کرنا چاہیے روایتوں میں تو یہاں تک کا مفہوم ملتا ہے کہ والدین اگرچہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں ظلم ہی کیوں نہ کریں تب بھی والدین کی اطاعت کی جائیں جب تک کہ خلاف شریعت کوئی بات کا حکم نہ دیں تو آپ خوب اطاعت کیجئے خوب عدب و احترام کیجئے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے ان کی آفیت کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے اور خوب خدمت کریں انشاءاللہ عزوجل والدین کے دل میں آپ کے لیے بہت محبت پیدا ہوگی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت پر قاتم العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ والدین کے اپنے والد صاحب کے دن میں کم از کم ایک بار ہاتھوں کو بوسا دیں والدہ کے پاؤں کو آپ بوسا دیں کہ والدہ کے پاؤں کو بوسا دینا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما آپ خدمت کر کے تو دیکھیں والدین بہت محبت کرتے ہیں اور آپ دعائیں لیجئے ان کی والدین کی انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا اور خدمت کرتے رہے ہیں والدین کی آپ ذہے نصیب آپ دعوت اسلامی کی جو ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات ہیں ان میں آپ شرکت کریں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں والدین کی خدمت کا الحمدللہ عزوجل درس دیا جاتا ہے سنت و بر اجتماعات میں شرکت کیجئے مدنی قافلوں میں آپ سفر کیجئے انشاءاللہ عزوجل دل میں والدین کی عظمت ہمارے پیدا ہوگی عدب و احترام کا جذبہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا اور جو مدنی پھول امیر السنت دامت و قاتم العالی نے بیان فرما ہے فیدانی سنت میں بھی الحمدللہ عزوجل گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول لکھے ہوئے آپ پڑھیں ان مدنی پھولوں کے مطابق آپ عمل کیجئے دیکھیں آپ والدین کے دل میں آپ کے لئے انشاءاللہ عزوجل خوب محبتیں پیدا ہو جائیں خوب خدمت کیجئے انشاءاللہ عزوجل والدین کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی اور اگر آپ والدین کا مقام مرتبہ جاننا چاہتے ہیں تو مقتبت المدینہ کا مطموع رسالہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامد برقاتم العلیہ کا ایک بہت پیارا رسالہ سمندری گمبد بہت پیارا رسالہ ہے آپ یہ پڑھ لیجئے میرا مشورہ ہے آپ کو اب یہ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل دیکھیں دل کے دنیا انشاءاللہ عزوجل بدل جائے گی اور دل میں والدین کی خوب خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا بلکہ روحانی علاج میں انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ایک قول اور دے دیجئے گا پھر انشاءاللہ روحانی علاج کی جانب ہم پڑھتے ہیں میرا نام محمد عویس میری والدہ کا نام خالدہ پر ہوئی ہے تو میں نے اس سے ہوا رہا کرانے میرے ذہن میں چوبیس کے اندر تینشن رہتی ہے پتہ نہیں کس بات کی شاید کس نے کسی نے کچھ کیا یا مجھے نہیں پتا ہے تو اسی لئے میں نے اس سے ہوا رہا کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے عویس بھائی شاید استخارے کا آپ نے کہا ہے والدہ کا نام بھی انہوں نے بتایا تینشن رہتی ہے شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے عملیات وغیرہ تو استخارہ کر کے ہمیں مبلغ دعوت اسلامی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا واقعی آپ کے ساتھ اس طرح کے کچھ عملیات وغیرہ کے معاملات ہیں یا نہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے گا درود پاک آپ پڑھتے رہیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں استخارے بھی انشاءاللہ آپ کی کیے جائیں گے پہلے کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں ان کے جوابات روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے کال کی اس دورانہ آپ استخارے فرما لیجئے عرفان بھائی کی کال تھی ابتدار دبائی سے کال کی شہدادہ عرفان نے انہوں نے نام بتایا خارش کا مسئلہ رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید المسلیم عرفان بھائی نے خارش کے حوالے سے کال کی ہیں اللہ تعالی ان کی اس پریشانی کو دور کریں ان کو شفائے کاملہ عجلہ اتا فرمائے شیخ طریقہ تمیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو البلال محمد علیہ ستار قادری دعوت برکات و مالیہ کی تصنیف مدنی پنسورہ اس کے باپ فیضان عوراد میں اس کا ایک علاج ہے فرماتے ہیں کہ پاک صاف ڈھیلا پیس کر اس پر یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کر تھوکیں اور اس مٹی پر تھوڑا سا پانی چھڑک کر وہ مٹی اس جگہ پر جہاں خارش وغیرہ ہے دن میں دو چار بار مل لیا کریں چاہیں تو اس جگہ پر یہ مٹی لگا کر پٹی بان دیں وہ دعا ہے تیسوے پارے بھی سورہ تارق کی آیت نمبر پندرہ تا سترہ انہم یقیدونا قیدہ وعقیدو قیدہ فماہلل کافرین امہلہم روائدہ انہم یقیدونا قیدہ وعقیدو قیدہ فماہلل کافرین امہلہم روائدہ اور اگر کیونکہ اتنی جلدی یہ پوری تفصیل شاید ہو سکتا ہے ذہن میں نہ بیٹھے تو مدنی پنسورہ حاصل کیجئے اس کے صفحہ نمبر دو سو چالیس پر یہ علاج موجود ہے اور اس کے علاوہ قریبی بستے پر سے آپ تعویدات اتاریہ حاصل کر لیجئے اس مرض کی کارڈ بھی کروا لیجئے تو انشاءاللہ عز و جلد افاقہ حاصل ہوگا بیرونی ملک سے قول کی دبائی سے نا انہوں نے تو اگر قریبی کوئی تعویدات اتاریہ کا بستہ نہ ہو تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں دعوت اسلامی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس ملک میں یہ ہو سکتا ہے وہاں قریب اسلامی بھائی تو موجود ہوں تو انشاءاللہ رحمان بائی پوسٹ بھی ہمارے تعویدات دیے جاتے ہیں بجوائے جاتے ہیں دوسری کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی وسوسے آتے ہیں نماز بھی وسوسے آتے ہیں یہ اکثریت کے ساتھ مسئلہ رہتا ہو سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے ساتھ بھی اس تنہا کا مسئلہ ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں رقاعتوں کا یاد نہیں رہتا کہ کون سی رقاعت ہیں کون سی نہیں ہیں اور ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوئی اس میں تو صحیح بات ہے کہ ہمارے شیخ طریقہ تعمیر سنت نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی اور اس وسوسے کے سلسلے میں پورا رسالہ عطا فرما دیا وسوسے اور ان کا علاج تو ان سے عرض ہے کہ اگر یہ رسالہ حاصل کرنے یہ بھی شاید بیرون ملک سے ہے تو یہ بھی دعوت اسلامی مسائٹ سے یہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وسوسے کا علاج وسوسے کا سب سے بہتری علاج تو یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے اور پھر دوسری بات کہ آپ یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں جو ہے نا بہت سارا کام کور کر دوں اچھا اب یہ چاہتے ہیں کہ وسوسے دور ہو جائیں تو وسوسے کیونکہ ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے اب شیطان سے برے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اب شیطان سے بچنے کا ایک پیارا وظیفہ الحمدللہ عزوجل ہمیں عطا کر دیا گیا ہے اور وہ ایسا وظیفہ ہے کہ وہ صبح میں پڑھ دیا جائے انشاءاللہ پورے دن شیطان کے اچھا محافظہ تو اس کے لیے یہ کہ فجر کی نماز کی بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پوری سورت گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے روایتوں میں آتا ہے کہ جو یہ عمل کر لے گا تو شیطان اپنی پوری جماعت کے ساتھ بھی آ کر اس شخص کی گناہ کروانا چاہے تو انشاءاللہ ناکام و نامراد رہے گا تو یہ عمل الحمدللہ عزوجل اس کو ہم رائج کرنے اور فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیں ماشاءاللہ بہت پیارا روحانی لائج مدنی چینل کے ناظرین جب بھی کبھی زیادہ وصفہ سے آئیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کا ایک تو علاج یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائیں توجہ نہیں دیں گے تو وصفہ سے انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائیں گے اور روحانی لائج بھی پتہ چل گیا کہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ مکمل سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیجئے پورا دن انشاءاللہ عزوجل شیطان اور اس کے لشکروں کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے انہوں نے قول کی کہا کہ رشتوں میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ شادی کا ایک علاج ہے نوے دن اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کریں اور سورہ اخلاص یہی قلو اللہ احد دیکھیں آج ابتداء سورہ اخلاص سے ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو سورہ اخلاص یہ نوے دن تک اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروش شریف پڑھیں اور جب یہ مکمل کرنے کے بعد یہ عمل وہ دعا کریں اپنے رشتے کے لیے تو انشاءاللہ رحمان امید ہے کہ نوے دن کے اس عمل میں ان کے لیے آسانی ہوگی اچھا ان کی بہن کے لیے بہن اگر یہ خود کرتی ہیں تو جو ان کے مخصوص ایام ہیں اس میں جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے وقت قل وہ نہ پڑھیں اور ہو اللہ احد سے پڑھیں اور بنیت قرآن نہ پڑھا جائے تو اس طرح یہ عمل کریں اسلامی بہنیں اگر یہ عمل کریں تو وہ بنیت قرآن نہ پڑھا جائے بلکہ بنیت حمد و سنہ تعریف کی نیت سے ہی اس وظیفے کو پڑھا جائے قرآن کے نیت سے نہیں پڑھنا اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو رشتوں میں رکاوٹی دور ہونے کا تو مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں کئی مقامات پر الحمدللہ سو جل تعویدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیدانی مدینہ بھی وہاں موجود ہیں تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیدانی مدینہ حاضر ہو جائیے اور تعویدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں تو تعویدات تاریہ کے بستے سے آپ کو یہ وظیفہ بہ آسانی مل جائے گا لکھا ہوا تحریر شدہ یہ وظیفہ آپ کو مل جائے گا آپ حاصل کر لیجئے آپ کے گھر والے اس پر عمل کریں انشاءاللہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گے اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے بھی الحمدللہ تعویدات تاریہ دیے جاتے ہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں یا بات تے ہو جانے کے بعد ٹوٹ جاتی ہو تو آپ ہمارے تعویدات تاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے استعمال کیجئے صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ پختہ اعتقاد کے ساتھ استعمال کیجئے اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی انہوں نے کہا کہ ان کو احسا لگتا ہے کہ ماں باپ خفا دیتے ہیں اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض بھی کر دیا گئے اور مزید اس حوالے سے کوئی روحانی علاج کے آپس میں محبت پیدا ہو جائیں گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے کوئی احسا روحانی علاج کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد نمبر نہیں جائے الحمدللہ میرے شیخ طریقہ امیر السنت مدنی پنسورے میں تحریر ہے کہ یا جامعوں جس کے عزیز وقارب جدا ہو گئے چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف مو کر کے دس بار اس اسم کو پڑے اور ہر بار میں ایک ایک اونگلی بند کرتا جائیں پھر اپنے مو پر ہاتھ پھیریں انشاءاللہ ازل تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں چاشت کا وقت چاشت کی تو کیا برکت ہے شراق و چاشت کی ماشاءاللہ کہ جو کوئی آج کل جو ہے وہ عمومی طور پر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے تنگ دستی کا اللہ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی اس کا شاکی ہے ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ تنگ دستی ہے تنگ دستی ہے تو اشراق و چاشت یہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بیس مند بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت دو رقع اشراق پڑھیں دو رقع چاشت پڑھیں میں آتا ہے کہ جو اس نماز کو پڑھے گا گویا کہ اس نے جس طرح ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں اس کے جوڑ ہیں تو ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا چاہیے اب ہر جوڑ کا صدقہ ادا کریں تو ہمارے پورے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ اب جو کوئی شخص چاشت کی نماز ادا کر لے گویا اس نے اپنے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا تو ان کا یہ معاملہ بھی ہل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو دوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی سبحان اللہ اور ساتھ ساتھ پیرے اسلامی بھائی اگر کیا ہی اچھا ہو کہ مدنی کافلے میں سفر کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ دعا مومن کا ہتیار ہے تو ویسے بھی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ مدنی کافلے کے مسافر بن جائیں اور وہاں جا کے اپنے اس مسئلے کے لیے اور یہ تو بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ والدین دور ہیں والدین سے یہ دور ہیں تو یہ خود بتائیں گے کہ والدین ان سے دور ہیں یہ والدین سے دور ہیں تو بہرحال کوشش کرنی ہے کہ اپنے والدین کو کسی بھی طریقے سے راضی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی کام کرنا پڑ جائے مدنی کافلے میں تین دن کے لیے جانا پڑے بارہ دن کے لیے جانا پڑے یا تیس دن کے لیے بارہ ماہ کے لیے پس آپ نیت کر لیجئے پکہ عظم کر لیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی کافلے کی آپ کی دعا اللہ نیچاہ تو رد نہیں ہوگی اور والدین آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے یہ عمل بھی کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اس کے علاوہ تعاویزات اتاریہ بھی حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے آپ کے والدین سے محبت کو مزید بڑھائے آمین آمین انشاءاللہ کچھ استخارے کی قولز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کچھ سلائیم بھائیوں کی قولز تھیں استخارے کے حوالے سے یقین ان استخارے بھی آپ نے کر لی ہوں گے عویز بھائی کی قول تھی الحمدللہ رب العربین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عویز بھائی نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ ٹینشن رہتا ہے ان کو پریشان رہتے ہیں تو عویز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا آپ کے استخارے میں کوئی جادو جنات یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے آپ کے لئے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ ساٹھ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے ٹینشن آرنج و غم یہ دور ہو جائے یہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کی پریشانی اٹینشن کا مرض دور ہوگا ساتھی جیسے ہماری اسلامی نے باپ کو بیان فرمایا کہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر مساجد میں تعویزات اعتاریہ دیے جاتے ہیں یہاں جا کر اپنا مسئلہ بیان کر کے تعویزات حاصل کریں کارٹ کا عمل کروائیں انشاءاللہ اس سے آپ کو افقہ نصیب ہوگا انشاءاللہ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی قولز کی طرف کافی ہیں ماشاءاللہ آپ کی قولز جمع ہو چکی ہیں کچھ قولز شامل کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی لاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہا میرا نام سید ارشاد حسین ہے جی والدہ کا نام نقص بیگم ہے جی اور کچھ عرصے سے ہم بہت زیادہ پریشانی ہیں بہت زیادہ پریشانی ہیں میرے گھر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نہیں ہوتا کاربار بلکل ہمند ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرما ارشاد حسین نام بتایا انشاءاللہ سواجل استخارہ کر کے بھی ہمارے اسلامی بھائی آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں مسید قول چلا دیجئے بھائی ہے اس کا نام ہے تصور اکبار والدہ کا نام ہے منظور بی بی تو وہ اس کا مال میشی رکھا ہوا ہے وہ اس کے دو تین جنوار مار چکے اس کا استخارہ کروانا تھا انشاءاللہ سواجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں مسید قول چلا دیجئے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ سواجل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں مسید قول چلا دیجئے یہ میرا نام نفید کمال ہے میری والدہ کا نام بلنا بی بی ہے میری نظر کمزور ہے بہت زیادہ پہلے تو کام تھی ابھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی گمبد خضرہ کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے انشاءاللہ سواجل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں مسید قول چلا دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام فیصل مداد ہے اور میں شکارپور سے بات کرنا ہوں میری والدہ کا نام ہے یاسمین اختر میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیٹ میں سال ہو گیا دال گیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاع عطا فرمائے انشاءاللہ سواجل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں مسید قول چلا دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام بشیر احمد ہے میں عرب صدیق سے بات کر رہا ہوں روحانی احناد ہے اس کے خیران میں میرا سوال یہ ہے میرا حافظہ بہت کمزور ہے حافظہ کمزور انشاءاللہ سواجل ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں مسید قول چلا دیجئے میرا نام اویس ہے میری والدہ کا نام فریدہ ہے مجھے استخارہ کرنا تھا کہ جوب کے لئے مجھے جوب آگے چینج کرنا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں جوب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا سوال کچھ مبہم ہے اویس بھائی آپ نے وضاحت نہیں کی کہ کس چیز کے آپ جوب نہیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وضاحت نہیں کی وضاحت آپ کی چاہیے ہوگی تو فیل وقت استخارہ آپ کا اس سلسلے میں نہیں کیا جا سکے گا آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت بھی الحمدللہ سوالہ ہاتھ و ہاتھ استخارہ آن لائن کیا جاتا ہے نمبر آپ سماعت فرمالی جئے 021-348-587-11 021-348-587-11 ہاتھ و ہاتھ استخارے کے لئے اس نمبر پر آپ رابطہ کر لی جئے روزانہ بیس گھنٹے الحمدللہ سوالہ اس نمبر پر ہاتھ و ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے آپ پوری وضاحت فرما دیجئے گا مزید قول چلا دیجئے محمد امین میری والدہ کا نام نصیم اکثر ہے میں کاروبار کر رہا ہوں دبائی کے اندر میرا کاروبار نہیں چل رہا کوئی کام نہیں برابر چل رہا اس کے بارے میں محصدہ کی پوشنا تھا کاروبار نہیں چل رہا امین بھائی نے استخارے کے حوالے سے کہا انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بیان کریں گے اور امین بھائی درودِ باق آپ پڑھتے رہیے آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلائیم بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ زوجل ان کے استخارے اب کیے جا رہے ہیں اور اس دوران کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں جن اسلائیم بھائیوں نے نوید اقبل بھائی کی قول دی انہوں نے کہا کہ نظر کمزور ہے بینائی تیز ہو جائے بینائی بڑھ جائے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے اس حوالے سے روحانی علاج بھائی کہ پانچوں نمازوں کے بعد گیارہ مرتبہ یا نور یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر دیجئے انشاءاللہ ان کی بینائی کی حفاظت رہے گی بلکہ مزید بڑھے گی انشاءاللہ سبحان اللہ اچھا اسی طرح ایک قول عورتی شادی ہو چکی اولاد کا سلسلہ نہیں ہے حصول اولاد کے حوالے سے اس کے لیے چالیس روحانی علاج ماتبی علاج تو الحمدللہ اور مزید اضافہ ہو گیا اس میں تو اسم کے وظیفہ ہے یا باریو یا باریو دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی بلکہ اولاد نرینہ سبحان اللہ تو دس مرتبہ ہر جمعہ کو اس میں کوئی وقت کی قید ہے وقت کی کوئی قید نہیں جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لیا جائے اور یہاں پر میں آپ کوئی مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہماری تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے اور تعویدات اتاریہ حاصل کیجئے اور اس میں کی کارٹ کا عمل کروالیجئے انشاءاللہ ازواجل اللہ کی کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اور ذہن نصیب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے جو رائے خدا ازواجل میں سفر کرتے رہتے ہیں ان مدنی قافلوں میں سنتوں بھرہ سفر اختیار کیجئے اللہ رب العزت کی بارنگ میں دعا کیجئے انشاءاللہ ازواجل کرم ہوگا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی بشیر احمد نام بتایا عرب شریف سے قول کی انہوں نے کہا کہ حافظہ کا کافی کم دور ہو چکا ہے الحمدللہ اس میں بہت ہی پیارا علاج ہے اور بہت آسان علاج ہے اور اس علاج کو کرنے پر انشاءاللہ ایک اور یوں سمجھے کہ پابندی بھی ان کو محسر آ جائے گی وہ علاج ہیں کہ پانچوں نماز کے بعد سر پر دانہ ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویو سیدہ ہاتھ رائٹ ہینڈ تو پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدہ ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویو پڑھیں انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو اول و آخر دروش شیف ایک ایک مرتبہ بھی پڑھنے تو کیفائیت کرے گا مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی روحان علاج بیان کیے جاتے ہیں اور آدو وضائف بیان کیے جاتے ہیں یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی مشروع تھیں نمازوں کی پابندی ہو اور ساتھ ساتھ ان روحان علاج پر عمل کیا جائے تو اللہ کی کرم سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نماز اگر نہ پڑھیں فرائز کی پابندی نہ ہو تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا تو نمازوں کی پابندی کیجئے فرائز کی پابندی کیجئے کوشش کر کے وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ حاصل ہوگا استخاروں کی طرف بڑھتے ہیں ان کے جوابات کی طرف استخارے یقیناً آپ نے کر لیا ہوں گے اشارت حسین بھائی کی قولتی ہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں کاروبار بھی ان کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا کیا جواب آیا استخارے اشارت بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ان کے ساتھ بھی کوئی جاری جنیات امیلیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے بھی قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے تو ہمارے اشارت بھائی تو سب سے پہلے ان کے روحانِ علیہ یہی ہے کہ استغفار کی قصرت کریں استخار پڑھیں سا ساری اور کاروبار کا مسئلہ ان کو درپیش ہے اس کے لئے یہ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو ساڑھے پانچ سو مرتبہ یعنی پانچ سو پچاس مرتبہ اس کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ کاروبار کا مسئلہ یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ استغفار کا آپ نے فرمایا استغفار کے حوالے سے بہت پیارا ایک روحانی علاج حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کروں تو اسی میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاجیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا تو رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے تنگیاں بھی دور ہو جائیں گے تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کا فرمانہ بھی حاصل ہو تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے استغفار کی قسرت ہم سب کریں ہم سب کے لیے یہ روحانی علاجیں استغفار کی قسرت عز و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور استغفار کی قسرت کرتے رہنا چاہیے کہ آزمائش جو آتی ہیں پریشانیاں جو آتی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے سرور نام بتایا تھا انہوں نے تصور اقبال بھائی تو ان کا استخارہ کیا آپ نے کیا اشارہ آیا تصور بھائی نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جانور رکھے ہوئے ہیں اور جانور مرتے چلے جا رہے ہیں تو ان کا استخارہ کیا ہے کہ اس میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے نظر بد ان کے ساتھ یا ان کے جانور پر نظر بد جانور پر نظر بد کے نظر بد تو اس حوالے سے آپ ایسا کیجئے تصور بھائی آپ کے جانوروں پر نظر بد لگی ہوئی ہے اب ہمارے تعبیدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے اور ان نظر کی کاٹ کروالی جائے نظر بد کی کاٹ کروالی جائے اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے جانوروں کے بھی حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ سو جل اللہ کی کرم سے امید ہے کہ برکت بھی رہے گی امین بھائی کی بھی قول تھی انہوں نے کہا کہ کاروبار ان کا نہیں چل لہا ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا استخارہ کیا آپ نے کیا اشارہ ہے جی جی امین بھائی کا بھی استخارہ ہوا ان کے ساتھ بھی قدرتی عزمائش کا اشارہ ہے کوئی جادو جنیات یا عملیات وغیرہ کا مسئلہ کوئی بندش رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے ان کے ساتھ تو قدرتی عزمائش کا اشارہ ہے امین بھائی آپ کے لئے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے اشاء کی نماز کے بعد یا مسببل اسباب یا مسببل اسباب یا مسببل اسباب پانچ سو مرتبہ اول آخر اگیارہ اگیارہ درود پاک یہ آپ کھولے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ کاروبار کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور ایک بات ذہن نشن فرمالی جی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی المغیب حاصل نہیں ہوتا میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آزمائشوں سے نجات کے لیے ہر ہر مسئلے کے حل کا تعویز بھی دیا جاتا ہے اور جو پریشانیاں ہیں آزمائشیں ہیں بیماریاں آ رہی ہیں ان بیماریوں کی پریشانیوں کی آپ کارڈ بھی کروا سکتے ہیں تعویدات اتاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اگر آپ کے علاقے میں تعویدات اتاریہ کے بستیں موجود نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویف سائٹ وزیٹ کیجئے دعوت اسلامی کی ویف سائٹ کہ ہم پیچ پر روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اور اس میں ہاتھ و ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے آپ اپنا مسئلہ لکھ کر یہ سمیٹ کروا دیجئے انشاءاللہ مجلس مکتوبات و تعویدات اتاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی طرف دیکھتے ہیں کہ مزید نہیں چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں گھر میں ٹینشنس ہی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں استخارے کا کہانہ انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بخش کر کے مزید قولز چلا دیچھئے گا میرا نام یار محمد ہے میرا مسئلہ یہ میں کچھ پیسہ بندر بچانا چاہتا ہوں کوئی مسئلہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے کوئی پیسہ نہیں بچتا گھر میں مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں روحانی علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ استخارہ کر لیجئے اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ان کے گھر میں اچھا نوعیت انہوں نے نہیں بتا ہے نہیں بتا ہے کہ گھر میں پیسہ آتا ہے اور پتا نہیں چلتا اچھا پیسہ آتا ہے یہ بڑی شکایت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جی 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 تو اس کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جنہیں سائل نے جو سوال کیا تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ میں اپنے رب عزوجل کے کتنی فرما برداری کر رہا ہوں حقیقت میں مال میں برکت مال کی کسرت سے نہیں بلکہ قلیل مال میں برکت دینے والا میرا رب ہے اور اس میں آپ کو برکت چاہیے تو ویسے روحانی علاج بھی ایک ہے لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی ہمارے مبلغ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کی پابندی اور فرائز و واجبات کی پابندی کہ ساتھ ساتھ ہم علاج کو کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی تو اس کے لیے مدری پنصورے کے باپ فیضان بسم اللہ شریف میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کاغذ پر پینتیس بار اول آخر ایک ایک بار درشیف لکھ کر لٹکا دیں تو انشاءاللہ خوب برکت ہوگی اور اگر ان کے دکان یا دیگر معاملات میں کوئی معاملات ہے تو اگر دکان میں لٹکا دیں گے تو کاروبار بھی خوب چمکے گا تو اس طرح انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور ایک رسالہ ہے مکتبت المدینہ کا تنگ دستی اور اس کے اسباب تنگ دستی کے اسباب اور اس کا حل مدنی چینل کے ناظرین یہ زیارت دی کر لیں اس رسالے کی تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل بہت پیارا رسالہ ہے مکتبت المدینہ کا متحوائی رسالہ تو اس حوالے سے کچھ فرما رہے تھے یہ رسالہ اس میں بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ جو کام ہم سے ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ تنگ دستی آتی ہے اگر یہ رسالہ حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ واقعی یہ میں چھوٹے چھوٹے کام ایسے کر جاتا ہوں جس کی ارسے میرے رسک میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے بہت پیارا ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اسی میں سے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین ایک نیک آدمی تھا اس نے غلبہ شوق کے ساتھ پانچ سو بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا کہ اسے پتا بھی نہ چل سکا حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا درود پاک کی برکت سے الحمدللہ مفلسی دور ہو گئی اور تنگ دستیاں دور ہو گئیں امیر الحسنہ دامت برکاتم العالیہ بڑی پیاری بات رشاد فرماتے ہیں اس رسالے میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود پاک کا ورد کرے اور مذکورہ تنگ دستی کے اسواف سے بچتے ہوئے اس سے نجات کے حل بھی اپنائے مگر پھر بھی اس کا فقر یعنی تنگ دستی اس کے محتاجی دور نہ ہو تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے اور فساد ہے کہ اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا بساوقات ایسا ہوتا ہے مدنی شینل کے ناظرین ہم روحان علاج پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں وضائف بھی رزق میں برکت کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تنگ دستیاں دور ہونے کے حوالے سے جو روحان علاج ہیں جو راد و وضائف ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں درود پاک کی بھی کسرت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں برکتیں نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ یا تو ہماری نیت کا فطور ہوتا ہے یا ہمارے باطن کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پڑھنے میں جو غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے ہم صحیح انداز میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی وضائفہ پڑھیں کوئی دعا پڑھیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا چاہیے اور مدنی چینل کے ناظرین دراصل درود پاک پڑھنے یا مذکورہ اسباب سے بچنے اور نجات کے حل اپنانے میں نیت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی تو انشاءاللہ محتاجی یہ ضرور دور ہو جائے گی درود پاک کے کسرت کریں ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعویزِ ہر بلا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور یاد رکھئے کہ محتاجی یہ صرف مال کی کمی کا نام نہیں ہے بلکہ بساوقات مال کی کسرت کے باوجود بھی انسان محتاجی کا شکوہ کرتا رہتا ہے مال کی کسرت ہوتی ہے پھر بھی محتاجی کا شکوہ کرتا رہتا ہے اور یاد رکھئے یہ طریقہ یہ بہت ہی مضموم فعل ہے برا فعل ہے انشاءاللہ عزوجل ان درد پاکی کسرت سے روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے عامالِ صالحہ کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی اور قناعت یعنی جو مل جائے اسی پر راضی رہنا ہی اصل میں غنا یعنی یہی سب سے بڑی دولت مندی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں اور ان روحانی علاج پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل رزق میں برکت بھی رہے گی محتاجیاں بھی دور ہوں گی تنگ دستیاں بھی انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائیں گی استخارے کے حوالے سے ایک قول تھی استخارہ آپ نے کیا بھائی کا استخارہ کیا گیا ان کے گھر پہ کوئی جادو جنات عملیات کا مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی قدرت عزمائش کا اشارہ آ رہا ہے ان کے لئے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ ہمارے جب بھی یہ اسلامی بھائی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کی میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمالیں یہ اسلامی بھائی جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں گھر والوں کو سلام کریں اور گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام عرض کرے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاور کرے انشاءاللہ زوجل نے کہ گھر میں برکت ہوگی اور پریشانی در ہوگی ساتھی ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ آپ یہ گھرلو پریشانیہ یا کسی قسم کے مشکلات ہو بیماری ہو تو گھر میں سوالاک مرتبہ یا سلاموں کا ختم دلوال ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کے مسائل اور پریشانیہ در ہوگی بہت پیارا عامل مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے بدرگوں کا بھی معامول تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو سلام کرتے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارخم میں سلام عرض کرتے السلام علیکہ ایوہن نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایوہن نبیو اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ عزوجل اس کے برکت سے گھر میں ٹینشن نہیں ہوتی رسک میں برکت رہتی ہے گھر کے لڑائی جھکڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں اس روحانی علاج پر عمل کیجئے ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے جن کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی المغیب حاصل نہیں ہوتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے مسائل کے حل کے لیے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و برا سفر اختیار کیجئے اللہ رب العزت کی بارغم میں دعائیں کیجئے انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا صلاة الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارغم میں دعائیں کریں اور سجدہ دیز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارغم میں ہم دعائیں کریں انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرمالی جئے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیدانی مدینہ پرانی سبزی منڈی بابل مدینہ کرانچ اللہ تبارک و تعالی پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دردور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لوں ناچاقیوں سے نجات بکشیں یا رحمہ رحمین پریشان حالوں کی پریشانی عدود فرما قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما مارے مدینی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے قولز کر کے اپنے مسائل کا بیان کیا یا اللہ عز و جل اپنے کرم سے ان کی پریشانی دور فرما کہ گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا مالک و مولا ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما بلا حساب و کتاب جنت میں داخل آتا فرما آمین 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 بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم